صاحبِ کافیہ نے وارنہ اعراب کی سولہ قسمیں آپ کو بتلائیں گئے سولہ میں سے کچھ قسموں میں لفظی اعراب آتا تھا کچھ میں تقدیری اعراب آتا تھا صاحبِ کافیہ نے آپ کو ایک ضابطہ بتلا دیا کہ تقدیری اعراب دو جبوں پہ آئے گا ایک وہ جہاں اعراب کا پر لانا کیا ہو ناممکن ہو اور دوسرا جہاں اعراب کا لانا سقیل وہ یہ دو جگہیں ہیں اور یہ پھر کون کونسی جگہیں ہیں وہ بھی آپ کو بتلا دیں بھئی تو سولہ کی سولہ قسمیں انہوں نے شمار کروا دیں اور بڑی مختصر عبارت میں بڑی مختصر عبارت میں یہی انداز ہو رہے گا ان کا ساری کتاب میں مانا آپ غیر منصرف کی بحث شروع کرنے لگے ہیں بھئی تو فرماتے ہیں غیر منصرفی ما غیر منصرف وہ اسم ہے ما سے مراد اسم وہ اسم ہے فی علتانی جس میں کتنی علتیں ہوں دو علتیں ہوں من تسعین اے من علل تسعین موصوف محضوف ہے کتنی علتوں میں سے نو غیر منصرف وہ ہے جس میں نو میں سے دو علتیں پائی جائیں او واحدت منہا حاظمی راجہت تسعین یا مولانا ان نو میں سے ایک ہو ایسی ایک تقوم مقامہما جو دو علتوں کے قائم ہو تو غیر منصرف کی کیا تاریخ ہوئی مولانا وہ ہے کہ جس میں نو علتوں میں سے کوئی دو علتیں پائی جائیں یا کوئی ایک ایسی علت پائی جائیں جو دو کے قائم مقام اور وہ یہ ہے مولانا شعر شعر کی صورت میں ذکر کریں عدل ووصف وطانیس ومعرفہ وعجمت ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدتا من قبلها علف ووزن فعل وہذا القول تقریب اشعر کی صورت میں تو وہ نو علتیں یہ ہیں نمبر ایک عادل ہے نمبر دو وصف ہے تانیس ہے مولانا پھر معرفہ ہے عجمہ ہے ثم جمعن پھر کیا ہے جمعہ ہے بھئی باقیوں میں واؤ ذکر کیا جمعہ سے پہلے سمعہ ترکیب سے بھی پہلے سمعہ بھئی سمعہ یہاں پر صرف وزن شعر کی وجہ سے لائے اور کوئی وجہ اس کی نہیں اگر واؤ لاتے و جمعن و ترکیبو تو شعر کا وزن نہیں برابر ہوتا تھا تو لہذا وہ واؤ کے وجہ کیا لے آئے سمعہ لے آئے اور کوئی وجہ نہیں اس کے لانے کی سمجھ میں ہے اشار کے آوزان ہوتے ہیں مولانا باقاعدہ آوزان انشاءاللہ آپ جاگلے درجوں میں پڑھیں گے تو اگر واؤ لاتے تو پھر وہ وزن برقرار نہ رہتا بھئی سمجھ میں ہے خاص آوزان ہوتے ہیں ترنم ہوتا ہے مولانا ان میں خاص روانگی اور ترنم ہوتا ہے اگر ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو سارا وزن شروع جاتا ہے تو اس لئے سمجھ مولانا سمجھ پھر جمع ہے مولانا سمجھ ترکیبو اور کیا ہے ترکیب ہے مولانا ون نونو اور نون ہے زائدتن اس حال میں کہ زائدہ ہو زائدہ کیا بن رہا ہے نون سے حال بن رہا ہے نون سے حال اور نون حرف ہے اور حرف کیا ہے مذکر مونس کیا ہے بھئی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں دونوں طرح تو زیادہ مونس استعمال ہوتے ہیں اور نون اس حال میں کہ زائدہ ہو من قبل ہا اس نون سے پہلے علی فوق کیا زائدہ ہو یہ فائل ہے زائدہ کا آپ نے پڑھا ہے یا نہیں مولانا جیسے فین کے لئے فائل چاہیے اس میں فائل کے لئے بھی کیا چاہیے فائل تو زائدہ کون سا سیغہ ہے اس میں فائل مونس کا سیغہ ہے تو لہذا اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل اور وہ فائل کیا ہے علی زارابہ زارابہ کیلئے کیا چاہیے فائل چاہیے کیونکہ کوئی نہ کوئی ضرب لگانے والا چاہیے تو زارب ان کے لئے بھی کیا چاہیے فائل کوئی نہ کوئی زارب ہونا چاہیے مضروب کے لئے کیا چاہیے ہمیشہ نائب فائل کوئی نہ کوئی مضروب ہوگا تو وہ اس کے اندر عموماً ضمیر ہوتی ہے عموماً اس میں فائل میں کیا ہوتی ہے ضمیر لیکن کبھی کبھار وہ فائل آگے ظاہر بھی ہو جاتا ہے جیسے یہاں مولانا زائدتن کے اندر اب ضمیر نہیں کیونکہ آگے علیف اس کا فائل آ رہا ہے اور نون اس حال میں کہ زائدہ ہو اس سے پہلے علیف بھی اس سے پہلے کیا زائدہ ہو سمجھ میں آیا بھئی تم معلوم ہوا علیف اور نون دونوں زائد ہوں گے علیف اور نون کیا ہیں دونوں زائد ہوں گے مثلاً آپ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں مثلاً جانی زیدن جانی زیدن راکبن من قبل ہی اخوہو کیا کہتے ہیں آیا میرے پس زید اس حال میں کہ کہ سوار تھا اس سے پہلے اس کا بھائی جانی زیدن آیا میرے پس زید راکبن اس حال میں کہ سوار تھا کون سوار تھا فائل آگیا آ رہا ہے سوار تھا اس سے پہلے زید سے پہلے کون سوار تھا اخوہو زید کا تو یہ کلام دھلالت کرتا ہے کہ سوار ہونے کے اندر دونوں شریک ہیں البتہ اس کا بھائی اس سے پہلے آیا ہے سوار ہونے میں کیا ہیں دونوں شریک ہیں البتہ اس کا بھائی اس سے پہلے تو یہاں بھی بیعائی نہیں اسی قسم کی عبارت ہے کہ نون اس حال میں کہ زیدہ اس سے پہلے کیا علیہ معلوم ہوا زیدہ کا وصف میں دونوں شریک ہیں زید ہونے میں جیسے رکوب کے اندر زید اور اس کا بھائی دونوں کیا تھے شریک تھے بات عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی شریک تھے اچھا ایک اور بات بھی آپ کو بتلا دوں بھئی یہ زائدہ تن کو میں نے کیا بنایا حال بنایا کس سے بنایا نون نون سے سمجھ میں آیا نون سے حال بنایا آپ چاہیں تو اس کو صفت بنا دیں نون کے لئے اس پر اشکال آپ کے ذہن میں آیا کہ انون معارفہ ہے اور زائدہ کیا ہے زید موصول صفت میں تاریخ تنکیر میں مطابقات نہیں بھئی میں نے آپ کو علیفلام کی قسمیں لکھوائیں تھی یاد ہیں کچھ اس میں ایک علیفلام عہد ذہنی کا بھی آیا تھا اور وہ میں نے بتایا تھا لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے لیکن معنی کی اعتبار سے نہ کراؤ ہوتا ہے تو اگر اس علیفلام پر ہم علیفلام آہد ذہنی مراد لے لیں تو لفظوں کے اعتبار سے معرفہ ہے لیکن معنی کی اعتبار سے اور صفت میں ہم نے مانا کی رہیت رکھ لی صفت میں کس رہیت رکھ لی مانا کبھی عرصہ بھی ہوتا ہے آگی بھی مانا کی رہیت رکھ لی جاتی ہے سمجھ میں آیا تو اس کو صفت بنانا بھی چاہیز بھئی تو چاہیز صفت بنا دیں پھر بھی فائل علف بنے گا صفت آپ نے پڑی ہے دو قسم پر ایک صفت بحالی اور ایک صفت بحالی رجل قائم کیا مانا ایسا آدمی جو سڑا ہے تو بتاؤ یہ قیام کس کے اندر ہے اس کے ساتھ کون متصف ہو رہا ہے رجل لیکن میں کہتا ہوں رجل قائم ابو یہ قائم کے لئے کیا آگیا فائل کیا آگیا اس کو رفع کس نے دیا قائم نے کس نے قائم نے تو اب دیکھو ایسا آدمی قائم کے کھڑا ہے ابو اس کا باپ کھڑا ہے اس کا یہ کیا ہوں یہ صفت بحالی دیکھو لفظوں میں صفت قائم صفت ہے رجل کی اور معنی کے اعتبار سے کس کی صفت ہے اس کے باپ کی قیام رجل میں پایا جا رہا ہے اس کے باپ میں کے ساتھ اس کا باپ اس سے متصف ہو رہا ہے سمجھ میں آیا تو تو صفت کی تاریخ یاد ہو اگر آپ کو کہ صفت اسے کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مضبوع میں پایا جائے یا اس کے مضبوع کے متعلق میں پایا جائے کسے کہتے ہیں صفت بھئی صفت کی کیا تاریخ بڑی تھی جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مضبوع میں رجل قائم یہ قائم کیا صفت یہ کس پر دلالت کر رہی ہے قیاد پہ اور وہ قیاد کس میں پایا جا رہا رہا رجل میں صفت کس کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے مضبوع یا مضبوع کے متعلق میں پایا جائے مولانا رجل قائم اب قائم کون ہے مولانا اس شخص کا با تو دیکھو ترکیب یوں ہے رجل ہے موصوف قائم ہے اس میں فائل اب اس کا فائل اس میں افتیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر رجل کے لئے صفت ہوئی ترکیب سمجھ میں آرہی ہے ترکیب کچھ جانتے ہو یا نہیں تو اس کے لئے صفت ہوئی مولانا تو آپ یہ قیام مولانا کس کے اندر ہے رجل کے اندر ہے یا اس کے باپ میں ہے بھئی اس کے باپ تو دیکھو صفت یا تو دلالت کر کی ایسے معنی پر جو مطبوع میں پہ جاتا ہے یا مطبوع کے متعلق میں تو رجل کا باپ اس کے متعلقین میں سے ہے وہ بھی کیا ہے اس کے متعلق تو اب یہ قیام متعلق میں نہیں پہ جاتا رہا مطبوع کے متعلق میں پہ جاتا رہا اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق بات سمجھ میں آئی تو صفت کتنی قسم پر ہے ایک بحال اور ایک بحال یہ علف اس کے لئے آگے فائل آگیا تو زائدہ کیا ہوئی صفت بحال متعلق سمجھ میں آیا بھئی یا حال بنائے پھر بھی مالانا اسی طرح وَوَزْنُ فِعْلِ اور کیا ہے مالانا وَوَزْنِ فِعْلِ ہے وَهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيبُ اور یہ قول تقریب مصدر ہے مالانا یہ قول تقریبی ہے یعنی درستگی کے قریب ہے اے مقرب اے مقرب الالصواب تقریب مصدر ہے اور مصدر کس معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں فائل کے معنی میں بھی آجاتا ہے اور کبھی اس میں مفہول کے معنی میں بھی آجاتا ہے تو یہاں اس کو اس میں مفہول کے معنی میں لے لیں وَهَذَا الْقَوْلُ مُقَرَّبُ اور یہ قول قریب کیا گیا ہے کس کے الَسْفَبَاب درستگی کے یہ قول زیادہ قریب ہے کس کے ادر اصل انہوں نے نو علتیں انہوں نے کیا کہا بھئی اللہ تین پھل کتنی ہے نو نو ہیں اس میں علماء کے اور بھی کئی اقوال ہیں بعض علماء فرماتے ہیں دس ہیں بعض فرماتے ہیں گیارہ ہیں بعض فرماتے ہیں تیرہ ہیں بعض فرماتے ہیں صرف دو ہیں تو کئی اقوال ہوئے دس گیارہ تیرہ بعض کہتے ہیں دو اور بعض کہتے ہیں نو اور صاحبِ کافیہ نے بھی کتنے ذکر کیے نو اور کہا کہ باقی اور بھی اقوال ہیں لیکن حق اور درستگی کہ یہ والا قوض زیادہ قریب ہے باہت سمجھ میں آئی یا مالا نا تو میں نے کیا بتلایا ہے یہ تقریب کس معنی میں مقررت کے معنی میں اور مقررت علیہ السواب ہے قریب کس کے کیا کیا ہے صاحب کے یا یہ مالا نا یہ قول مقررت علیہ السواب ہے ذہنوں کے قریب کیا گیا ہے یاد کرنے میں یہ قول کس کے قریب کیا گیا ہے ذہن کے زیادہ قریب ہے کیا معنی ذہن کے زیادہ قریب ہے کہتے ہیں اس کو یاد کرنا آسان ہے اس کو کیوں یاد کرنا آسان ہے کیا خاص بات ہے کہتے ہیں بھئی یہ شیر کی صورت میں ہے اور شیر کیا آتے ہیں آدمی کو جلدی یاد ہو جاتے ہیں جلدی یاد ہو جاتے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی اور تعدیر یاد رہتے ہیں تو اس کاش اس کو یہ جو ہم نے نوع علتیں ذکر کی یہ شیر کی صورت میں ہیں تو لہذا یہ ذہنوں کے زیادہ قریب ہوئیں یاد کرنے میں بھئی موت مقرب الالعظہان ہے فی الحفظ مولانا سمجھ میں آیا بھئی اور پہلا قول کیا ذکر کیا مور قرب الاس سواب ہے کہ اس کے معارے میں کئی اقوال ہیں لیکن یہ والا قول جو نوع والا ہے یہ زیادہ درستگی کے سواب کے معنی درستگی اچھا جی اس کے بعد مثالیں ذکر کر رہے ہیں بھئی یہ شیر آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں کل میں سنوں ہوں سب سے بہی سب سے بہی مثل عمرہ و احمارہ جی سب کی ترطیب سے مثالیں ذکر کر رہے ہیں عمر یہ کس کی مثال ہے عدل کی تو ایک بس میں عدل ہوا دوسرا عالمیت غیر منصر و احمارہ یہ کس کی مثال ہے وطف کی اور دوسری علیلت کیا ہے اس کے اندر وزن فیل مولانا اکرام وزن ہے شاباش وطلحطہ یہ کس کی مثال ہے تانیس کی اور پھر آپ نے پڑھا تانیس دو قسم پر ہے ایک تانیس لفظی ہے اور ایک تانیس سے مانوی ہے تانیس لفظی کی کتنی عالی چیزوں کے ساتھ آتی ہے یہ چار چیزیں ہیں چاہے انہی کو چار بھی بنا لیتے ہیں اور تین چیزیں کون کون سی ہیں تا ہے علیف مفصورہ ہے اور علیف مفصورہ ہے اور یہ تین چیزیں ہوئی مالانا سمجھ میں آیا تو تلحہ کے اندر یہ تانیس سے لفظی آگئی تا آگئی مالانا اور زینب یہ کس کی مثال ہے تانیس سے مانوی ہے تانیس کی دو مثالیں ذکر کی ایک تانیس سے لفظی کی اور دوسری تانیس مانوی کی تو تلحہ میں کون کون سے دو سبب ہوئے تانیس اور علیمیت اور زینب نے تانیسے مانوی اور جی تو تلحہ میں تانی سے لفظی رالمیت اور زینب میں تانی سے مانوی رالمیت و ابراہیم یہ کس کی مثال ہے بھئی بھئی پیچھے دیکھو عادل کی مثال عمر وصف کی مثال احمر تانیس کی دو مثالیں تلحہ اور زینب اس کے بعد کیا آیا معرفہ معرفہ کی مثالیں انہیں کیوں نہیں ذکر کی معرفہ سے کیا مراد ہے عالمیت معرفہ کے کئی اسباب ہیں انہوں نے سترے عالمیت مراد ہیں بھئی اس کو علیہ دا اس لئے ذکر نہیں کیا ہر ایک زیمن میں علم خود بخود آرہا ہے سمجھ میں آیا اس کو علیہ دا ذکر نہیں کیا وقا سا جیدہ یہ کس کی مثال ہے جامعہ کی جامعہ منتحل جمعہ کا سیغہ ہے اسے دوسرا سبب کیا ہے ملانا شاہ باش یہ خود ہی علت قائم وقان کتنے کے ہے دو کے ومہدی کریب یہ کیا ہے ترکیب ہے ملانا شاہ باش دو اسموں سمجھے ہیں تو ترکیب اور آرہ عالمیت وَعِمَرَانَا یہ کیا ہے شاہ باش علی بن زائدہ تان دوسرا سبب کیا ہے عالمیت وَأَحْمَدَا اور حکم اس کا یہ ہے کہ اس پر نہ کسرہ آئے گا اور نہ تنوین بھئی غیر منصرف کی تاریخ کر دی کہ جس کے اندر دو علتیں پائی جائیں یا ایک قائم وقان دو کے ہو نو علتوں میں سے اور پھر اس کے وہ کونزی نو علتیں وہ شیر میں بیان کر دی پھر ہر ایک کی مثال ذکر کر دی اب اس کا حکم بیان کرنے لگے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تنوین بھی نہیں اللہ کسرہ تا بھئی آپ پڑھ سکتے ہیں جا انی احمدن جے کیوں کیونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر تنوین نہیں آتا آپ کہہ سکتے ہیں مرارتو بی احمدین تنوین نہیں آئے گی پھر کیا پڑھیں گے بی احمدی بی احمدہ اس پر کسرہ بھی نہیں آتا تو لا کسرہ تا ولا تنوین یہ عبارت تو آرہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرح ہے جیسے وہاں پانچ وجہیں پڑھنا جائز تھا یہاں بھی پانچ وجہیں پڑھنا جائز بھئی سمجھ میں آیا اللہ کسرہ تا ولا تنوین تو لا کسرہ تن ولا تنوین وغیرہ پانچ صورتیں بن جاتی ہیں لا حول ولا قوت لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی کیا بھئی کونسی صورت ہے یہ لائن افی جنس ہو اور اس کا تقرار ہو لائن افی جنس کا دیکھو یہاں بھی تقرار ہے لا کسرہ ولا تنوین اور اس کے ساتھ نکرہ ملا ہوا ہو بھئی تقرار اسم بھی ہو تو اس صورت کے اندر دیکھو لا کسرہ تا اس کا اسم نکرہ ہے اور ساتھ ملا ہوا ہے ولا تنوین اور یہ بھی کیا ہے نکرہ ہے اور ساتھ تو اس صورت میں جب جہاں بھی ایسی جگہ آ جائے تو وہاں کیا پڑھنا جائز پانچ وجہیں پڑھنا جائز بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لا کسرہ تا ولا تنوین دوسری لا کسرہ تا ولا تنوین دوسری ہو گئی تیسری لا کسرہ تا ولا تنوین کتنے ہو گئیں تین ہو گئیں یا ورانا ولا کسرہ تا ولا تنوین چار ہو گئیں پانچ سورتیں ہیں بھئی لا حول ولا قوة الا باللہ میں تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں لائن افید جنس کی جہاں بحث آئے گی وہاں ذکر کریں گے یہاں سے بڑی قیمتی بات بتلا دی صاحب کافیہ نے یہ نئی بات ہے مالانا جو آپ نے ہدایت انہمیں نہیں پڑی ہوئی وہ بتلا رہے ہیں کہ یہ غیر منصرک کو کبھی منصرک پڑھنا بھی جائز ہے لِذ ذرو وَيَجُودُ صَرْفُهُ غیر منصرک کی صرف بھی جائز یعنی اس کو منصرک پڑھنا بھی جائز ہے لِذ ذرورت کی کس بنا پر ضرورت کی بنا پر ضرورت شعری کی بنا پر ضرورت شعری کی بنا پر بھئی میں نے آپ کو بتایا اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں ذرہ ایک حرکت بڑھ گئی یا ایک حرکت کم ہو گئی تو اس سے شعر کا وزن سارا خراب ہو جائے گا خاص اوزان ہے اس کے مطابق ذکر کے لئے آتے ہیں اشعار بھئی تو کبھی کبھار ضرورت پڑھ جاتی ہے کہ کلیمہ آیا غیر منصرک اور اب اس کو اگر ہم غیر منصرک پڑھیں تو اس پر تنوین نہیں پڑھیں گے تنوین نہیں پڑھیں گے تو شعر کا وزن صحیح نہیں رہتا تو پھر ضرورت شعری کی بنا پر اجازت دی جاتی ہے کہ یہاں پر اب آپ غیر منصرک کو کیا پڑھ سکتے ہیں منصرک بے جانی احمدون مثلا احمدون بھی وہاں پڑھ سکیں گے کیونکہ اگر احمدون پڑھتے ہیں تو پھر شعر کا وزن باقی سمجھ میں آیا تو اشعار کے اندر مولانا بہت سی ایسے امور کی اجازت ہے کرنے کی ایسے امور کا کرنا جائز ہے جن کا عام کلام میں وہ طریقہ اختیار کرنا صحیح نہیں انہی میں سے ایک یہ ہے مولانا کہ اشعار میں غیر منصرک کو آپ کیا پڑھ سکتے ہیں ضرورت کی بنا پر لیکن عام کلام کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا سمجھ میں آیا تو ضرورت پیش آگئے اور از ضرورت ترددل اشیاء الہ اصولیہ ضرورت چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لٹا دیتی ہے بھئی تو یاد رکھو مولانا غیر منصرک کو تو منصرک پڑھنا جائز ہے لیکن منصرک کو ضرورت شعری کی بنا پر غیر منصرک پڑھنا چاہے کیوں کیونکہ اسم میں اصل کیا ہے منصرک ہونا یا غیر منصرک ہونا منصرک ہونا تو غیر منصرک ہونا خلاف الاصل ہوا تو اس خلاف الاصل سے آپ اصل کی طرف تو لٹ سکتے ہیں ضرورت کی بنا پر تو اس پر تنویم پڑھ دیں گے لیکن اگر اصل ہے کیا منصرک وہ ہے کلمہ ہے منصرک اور ضرورت کی بنا پر آپ اس کو کیا پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اصل ہے تو ضرورت کی وجہ سے اصل کی طرف لٹایا جاتا ہے نہ کہ غیر اصل کی طرف یہ بات یاد رہے گی بھئی وَيَجُوزُ تَرْفُهُ لِلْظَرُورَتِي اور جائز ہے منصرک پڑھنا غیر منصرک کا لِلْظَرُورَتِي کس کی وجہ سے ضرورت ہے ضرورت شعری کی بنا پر آولِ تَنَاسُبِي یا مناسبت کی بنا پر کس کی بنا پر اچھا بھئی کبھی کبار غیر منصرک کی منصرک کے ساتھ مناسبت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس غیر منصرک کو بھی کیا پڑھ دیا جاتا ہے منصرک مناسبت کا کیا معنی ہے بھئی یعنی اس کے پڑوس میں آ جاتا ہے اور منصرک پر تو ہم تلمین پڑھتے ہیں اور منصرک پر تلمین پڑھی اور اس کے پڑوس میں کیا آ رہا ہے غیر منصرک تو اس کی مناسبت آ گئے منصرک کے ساتھ اس کے پڑوس میں ہوا تو جب اس پر تنمین پڑھی تو اس غیر منصرک پر بھی کیا پڑھ دی تنمین پڑھ دی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی دیکھو قرآن مثل سلاسل و آغلال سلاسل و آغلال یہ قرآن میں آیا ہے مولانا اب اغلالاً یہ متصرف ہے مالانا اس پر کیا رہی ہے تنویر اشکال ہوتا ہے سلاسلہ یہ تو مساجدہ فوائلہ یہ وزن سوری بن گیا مالانا سمجھ میں آیا کس کی سورت بن گئی جمعہ متحل جمعہ کا صیغہ ہے اور جمعہ متحل جمعہ کیا ہے یہ تو دو علتوں کے قائم مقام تھے اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے اس پر تنویر نہیں آنی چاہیے سلاسلہ و اغلالاً ہونا چاہیے لیکن یہاں اس کو منصرف بنایا گیا کس کی وجہ سے مناسبت کی وجہ سے اس کی مناسبت ہے اغلالاً کے ساتھ مناسبت سے کیا مراد ہے مالانا اس کے پڑوس میں آگیا کس میں آگیا سلاسلہ کس کے پڑوس میں ہے اور اغلالاً کیا ہے منصرف اور اس پر کیا پڑھنا جائز تنمید اس کے ساتھ پڑوس میں آیا اس سے مناسبت ہو گئی اس پر بھی کیا پڑھ دی گئی تنمید پاس سمجھ میں آئی سب کو مثل صلات لہو اغلالا بھئی غیر منصرف کی تعریف بھی ہوئی نوع اللتیں بھی بیان ہوئی ان کی مثالیں بھی گزر گئیں اس کا حکم بھی گزر گیا حکم کیا گزرا کہ غیر منصرف پر کسرا اور تنمید البتہ ضرورت شہری کی بنا پر اور اسی طرح مناسبت کی بنا پر غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے ساری باتیں گزر گئیں اب درمیان میں وہاں آیا تھا کیا کہ کبھی کبھار ایک تعریف میں ایک علت قائم بقام ہوتی ہے کتنے کے دو کے وہ کون کون سی ہیں تو صاحب کافیہ وہ بتلانا چاہتے ہیں کہتے ہیں وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا اور وہ جو علت جو قائم مقام دو علتوں کے ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ دو ہے مولانا اَلْجَمْعُو یہ کیا ہے جامع ہونا یعنی منتحل جمع کا سیغہ یہ کس کے قائم مقام ہے دو علت وَأَلِفَتْتَانِس وَأَلِفَتْتَانِس الْتِقَائِ سَاکِنَا ان کی وجہ سے بھئی الْتِقَائِ سَاکِنَا ان کی وجہ سے حَلِفَتْتَانِس تو وہ علتیں جو قائم مقام ہیں دو علتوں کے وہ دو ہیں مولانا ایک جمع اور دوسرا حَلِفَتْتَانِس 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 اچھا بھئی اعراب تو بتاؤ ذرا الْجَمْعُ اس کا اعراب کیا ہے مرفوع ہے وَأَلِفَتْتَانِس اس کا اعطب بھی جمع پر ہو رہا ہے معلوم ہوا یہ بھی کیا ہے یہ بھی مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے بھئی پھر آپ نے پڑھا ہے اعراب تین قسم پر ہے لفظی ہوگا یا تقدیری ہوگا یا محلن ہوگا بھئی لفظی اعراب جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بھی تقدیری اعراب جانی موسیٰ رأیتو موسیٰ مررتو بھی موسیٰ اور محلن اعراب یہ مبنی میں آیا کرتا ہے جانی هاولائی رأیتو هاولائی مررتو بھی یہ بات بھی بتایا آپ کو اب آپ مجھے بتائیے علفت تانیسی بھئی اچھا تو الجمع اس کا اعراب لفظاً ہے یا تقدیراً ہے لفظاً ہے وعلفت تانیس یہ کیا ہوگا مالا سولہ قسموں میں کیا ہے مجھے یہ بتاؤں تصنیہ ہے اور تصنیہ کا اعراب کیا آتا ہے حالت رکھڑی میں حالت نصبی جری میں تو وہ لفظی ہے یا تقدیری ہے لفظی ہے تو بتائیے یہاں کیا اعراب ہوا بھئی نفظی ہے جملہ کانا ہے جملہ کانا ہے جملہ کانا ہے تانیس کے دو علف مضا مضا فیلے ہیں جملہ نہیں ہے جملہ ہوتا تو پھر تو مبنی تھا مبنی کہہ راب تو محلی ہوتا ہے تقدیری تو نہیں ہوتا تانیس کے دو دو قائم مقام کون ہے نمبر ایک جمع نمبر دو تانیس کے دو یہی ترجمہ بنتا ہے نا جملہ تو نہیں ہے پورا جے یاد رکھو یہ اعراب علفہ کا تقدیری ہوگا کیا ہوگا تقدیری ہوگا بھئی بھئی کیسے تقدیری ہوگا یہ تو تثنیہ والا اعراب ہے کہتے ہیں بھئی یہ وہ قسم ہے جو اعراب میں ذکر نہیں کی انہوں نے قلیل ہے اس لئے اس کو ذکر آ نہیں یا انہی میں سے کسی ایک میں ہم داخل کر لیں گے تعوین کر کے اسی تقدیری کی صورت میں کیا کر لیں گے بھئی یہ تقدیری کیوں ہیں بھئی تقدیری اس لئے تثنیہ کے اعراب حالت رفی میں کس کے ساتھ آتا ہے میں پڑھ رہا ہوں علفت تانیسی وہ علف ہے یا گر چکا ہے تو اس پہ تلفز ہو رہا ہے تو یہ تلفز نہیں تو اعراب ہے لفظی نہیں تم معلوم ہو یہ کونسا اعراب ہے تقدیری اعراب سمجھ میں ہے لفظی اعراب تو وہ جس پہ آپ تلفز کرتے ہیں رفع پر یا علف پر یا وو پر یہ اسی طرح ہے مولانا مثلا کیا مثال بنائے جانی اخل حسن جانی اخل حسن بھئی اخل اخ کا اعراب یہاں تقدیری ہے اسماع ستہ مکبرہ میں سے ہے لیکن یہ اعراب اس کا تقدیری ہے کیوں کیوں کہ حالت رفی میں کس کے ساتھ آتا ہے وو کے ساتھ اور میں پڑھ آگیا علف لام آگیا تو کیا پڑھیں گے اخل حسن اب وہ وو میں پڑھ رہا ہوں یا وہ وو اجتماع ساکر ہے ان کے وجہ سے گر چکا ہے گر چکا ہے تو بھئی اعراب پر تو آپ تلفز کریں ہی رہے تمہارے ہوا اعراب لفظی نہیں بلکہ اعراب کیا ہے تقدیری ہے سورت سب کو سمجھ میں آگئے چلی مرانا هذا هو المران واللہو علاق بحقیقتل کلم